تو عدم توجہی اور غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں چھے اموات ہوئی ہیں اور وائرس پھیلاو کی شرح بڑھ کر نو اشاریہ سات چار فیصد ریکارڈ کی گئی ہے سرکاری ہسپتالوں میں تین سو تئیس مریض زیر اعلاج ہیں عدم توجہی اور غفلت کا یہ نتیجہ ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں چھے اموات واقع ہو چکی ہیں وائرس پھیلاو کی شرح بڑھ کر نو اشاریہ چوہتر فیصد ریکارڈ کی گئی ہے سرکاری ہسپتالوں میں 323 مریض اس وقت زیر اعلاج ہیں کرونا کی صورتحال ہے جو کہ تشویشناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے 24 گھنٹوں میں 6 امواد ہوئی ہیں اور وائرس کی پھیلاؤ کی شرعہ بڑھ کر 9.74 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے سرکاری ہسپتالوں میں اس وقت 323 مریض زیر اعلاج ہیں بلکل اور جتنے بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے تعلیمی دارے بند کیے گئے ہیں ٹریٹر اور سینما ہالز کو بند کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں چاہے وہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے زہر چودری اس وقت میرے ساتھ معجود ہیں زہر چودری انتہائی تشویشناک ہے وائرس کی پھیلاؤ کی شرحہ 9 پوائنٹ سے بھی بڑھ چکی ہے بلکل ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا کی دوسری لہر میں شدت دیکھنے میں آ رہی ہے نہ صرف پیشنٹس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ حسبتالوں میں جو مریضوں کا رہش ہے وہ بھی اب بڑھنا چروع ہو گیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی شہر میں 340 نئے مریض ہیں وہ ان کی تصدیق کی گئی 6 امبات جو ہیں وہ لاہور میں رپورٹ ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پجاب بھر میں مجموعی طور پر 15 امبات 24 گھنٹے میں رپورٹ ہوئی ہیں اور 807 نئے کیسز سامنے آئے ہیں لاہور کے جو حسبتال ہیں ان میں 323 مریض ہیں وہ سرکاری اور پرائیویٹ حسبتالوں میں اس وقت زیر علاج ہیں جن میں سے 129 مریض ہیں وہ انتہائی نگے داشت وارڈ میں ہیں اور 25 مریض جو ہیں وہ ان کی حالت تشویشناک ہے جس پر انہیں وینٹی لیٹر کے ذریعے مصنوعی تنفس رام کیا جا رہا ہے یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف حسبتالوں میں پیشنٹس بڑھ رہے ہیں ان کی تعداد اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو تشویشناک حالت میں آنے والے جو پیشنٹس ہیں جو بریز ہیں ان کی تعداد بھی اب جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور یہ بدستور اس میں اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے ماہرین جو ہیں وہ اس حوالے سے بار بار جو ہے وہ اس خطے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر فوری طور پر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اتیاب نہ کی گئی تو یہ جو حالیہ لہر ہے کرونا وائرس کی اس میں جس طرح یہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ خوفناک صورت تک تیار کر سکتا ہے ٹھیک ہے زہر چوندی بہت شکریہ آپ کو